موسیقی سباس چندر اور باقے انہیں ان کے ساتھی جو وہاں پہ تھے انہوں نے جیسی ان کی مومنٹ کو دیکھا آتک وادیوں کی اور انہوں نے ایمبوش لگا کے ان پر فائرین کی آتک وادی باگ نکلنے میں کامیاب ہوگئے لیکن سباس چندر نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی دی ایسے جوان ہیں جو ہر دن اپنی دیش کی رکشہ اور سرکشہ کے لیے تینات رہتے ہیں اور اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے دیش کی رکشہ اور سرکشہ میں لگے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فون چڑھائے جارہے ہیں ان کو آخری سلوٹ دیا جارہا ہے یہ ہاتھرس کے رہنے والے اترپردیش کے رہنے والے یہ ایسی سباس چندر جیسے جو ہیں سپائی وہ دیش کے لیے تو گوروانیت کرنی والی بات ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھی یہ پاؤڈ مونڈ پہ فیملی میمبرز کے لیے بھی رہتا ہے پاکستان پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے آتکوادیوں کو گسپیٹ کرائی جائے جتنی زیادہ سے زیادہ آتکوادیوں کو یہاں بھیجا جائے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سو دس کے قریب جو ہے پاکستانی آتکوادی جمہو کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بہادر جوان نے اپنے دیش کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی لانس نائک سوباس چندر جو کی بٹل کے علاقے میں تینات تھے دو دن پہلے کی بات ہے کہ جب آتکوادی یہاں پہ گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لانس نائک سوباس چندر اور باقے انہیں ان کے ساتھی جو وہاں پہ تھے انہوں نے جیسی ان کی مومنٹ کو دیکھا آتکوادیوں کی اور انہوں نے امبوش لگا کر ان پر فائرنگ کی آتکوادی باغ نکلنے میں کامیاب ہوگئے لیکن سوباس چندر نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی دی اس طرح ہی کئی ایسے جوان ہیں جو ہر دن اپنی دیش کی رکشہ اور سرکشہ کے لیے تینات رہتے ہیں اور اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے دیش کی رکشہ اور سرکشہ میں لگے رہتے ہیں اور اس سمجھ دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ریتلنگ سبنی چل رہی ہے اور کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فول چڑھائے جا رہے ہیں ان کو آخری سلوٹ دیا جا رہا ہے یہ ہاتھرس کے رہنے والے اتر پردیش کے رہنے والے ہیں یہ ایسے سوباس چندر جیسے جو ہیں سپائی وہ دیش کے لیے تو گوروان کرنے والی بات ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھی یہ پاؤڈ مونڈ پہ فیملی میمبرز کے لیے بھی رہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دس دنوں میں تین انفلٹریشن اٹیمٹ ہوئے پہلا انفلٹریشن اٹیمٹ بچھل کے علاقے مہوا دوسرا انفلٹریشن اٹیمٹ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیرن کے علاقے مہوا اور تیسرا انفلٹریشن یہ کیجی سیکٹر میں ہے بٹل کا علاقہ جہاں سے آتک وادی گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دیکھئے کس طریقے سے یہ چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں اپنے سینے پر گولی لیتے ہیں ایک انرٹن کمیٹمنٹ کی مثال ہے کہ کس طریقے سے انرٹن کمیٹمنٹ دکھاتے ہیں حالانکہ پاکستان پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے آتک وادیوں کو گسپیٹ کرائی جائے جتنی زیادہ سے زیادہ آتک وادیوں کو یہاں بھیجا جائے ہم نے دیکھا ہے کہ 110 کے قریب جو ہے پاکستانی آتک وادی جمہو کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں جس میں 60 کے قریب کشمیر کے علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں اور 50 کے قریب جمہو کے علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں اور ان آن تک وادی میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے پاکستانی بھی سس جی کمانڈوز بھی ہیں یا ریٹائر پاکستانی آرمی کا افسران ہیں جو پتھان سوٹ لگا کر یہاں پہ ان سیولین کے بیس میں یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ پاکستان کی فوج اس گسپیٹ میں انبالڈ ہے کیونکہ اس طریقے سے پاکستان کے اوپر سے جو نکاب ہے جو انہوں نے امن کا پہنا ہوا ہے ہٹ جائے گا لیکن سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹرورستان ہے لیکن سباس چندر جیسے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ سباس چندر نے بتا دیا کہ دیش کی رکشہ اور سرکشہ کیلئے اگر ہمیں پرانوں کی آہوتی بھی دینی رہے تو ہم دوسری بار نہیں سوچیں گے اور دیکھیں اس سمیں یہاں پہ ریٹلنگ سرمنی تھی سب یاد کر رہے تھے اور ہی آپ دیکھیں یہ تھوڑی دھر میں جو ان کے پارتیو شریر ہے انہیں ان کے گھر بھیجا جائے گا جہاں پہ لاسٹ ریٹ پرفرم کیا جائے گے ہاتھ رس اوتر پردیش کے علاقے میں ہے اور یہاں پہ ان کو بھیجا جائے گا اور آپ دیکھیں اس سمیں پورے ملٹری آنر کے ساتھ یہاں پہ ریٹلنگ سرمنی ہوئی یہاں پہ پش پیڑائے گے ان کو آخری سلوٹ دیا گیا ائر فورس سٹیشن کیونکہ یہ یہاں پہ پچھلے کچھ دیر سے تینات تھے لیکن یہ ایک مثال ہے یہ ایک مثال ہے ایسے انسپائر کرتے ہیں ملینز آف یانگسٹرز کو انسپائر کرتے ہیں کہ آپ بھی دیش کے لیے وردی پہنی اور آپ بھی اپنے دیش کے لیے اگر ضرور پڑے تو قربانی دے دیجئے جیسے کی لانس نائک سباش کمار جیسے کئی لوگوں نے اپنے دیش کے لیے قربانی دی ہے اور دیکھئے انہوں نے کوشش کی دیوار کی طرح کھڑے رہے اپنے سینے پر گولی لیا آتکوادیوں کو وہاں پھٹکنے تک نہیں دیا آتکوادیوں کی پوری کوشش تھی کہ یہاں پہ آئے لیکن لگاتار آتکوادیوں کی کوشش کو انہوں نے ناکام کر دیا ہم نے دیکھا کہ لگاتار کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے گھسپیٹ کرانے کی پاکستان ایک بار پھر سے چاہتا ہے کہ جمہو میں ایک بار پھر سے حالات خراب ہوں جمہو میں لگاتار گھسپیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی انتراشتے سیما سے کبھی لائن آف کنٹرول سے لیکن سباش چندرچہ سے جو لوگ ہیں سباش دیکھئے کس طریقے سے یہ سباش کمار کیونکہ یہ ہمیشہ تینات رہتے ہیں اور کوشش ان کی رہی رہی رہتی ہے کہ ہاں یہ آتکوادیوں کو پھٹک نہ دیں اور اب ان کے پارتیو شریر کو ان کے گھر کی طرف بھیجا جائے گا اور بھاترس یہاں کو ترپدیش کے رہنے والے ہیں وہاں پہ انہیں آخری سلوٹ دیا جائے گا اس وقت ہر ہندوستانی کی آنکھ نم ہے سباش کمار کیس سیکریفائز کی وجہ سے کیونکہ یہ بات ہی کچھ ایسی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اپنے آج کی پرواہ نہیں کرتے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تاکہ ہمارا مستقبل سیف رہے ہمارا راستر سیف رہے ہمارے انٹیگریٹی اور سیکیورٹی کا پورا دھیان رکھتے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اس سمیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ہی آنکھ نم ہے لیکن آر رکھ کو گصہ ہے کہ مطلب کی کسی بھی طریقے ان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہ جو ہے جو سباش کمار ہے اس کے جو شہادت ہے اس کا بدلہ پوری طرح لیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے چیپ آف آرمی سٹاف نے کہہ دیا ہے کہ پوری چھوٹ دے دیا کمانڈرز کو کمانڈرز کو پوری چھوٹ ہے کہ پاکستان کے یہاں تک وادیوں کو قبرستان پہنچا دیا جائے اور پوری طرح سے کہہ دیا ہے کہ کمانڈرز کو بکشا نہیں جانا چاہیے کیونکہ لگتار ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے گتیوی دیاں یہاں بڑھتی جاری ہیں ایکٹوٹیز کو بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے جمعوں میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسا کہ انیس سو ستانوے سے دوہزار گیارہ تک کی حالات تھے اس کے بعد امنو امان تھا امنو امان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن سباش کمار جیسے جو ویر ہیں یہ ایک مثال ہے دیش کے لیے ایک آنریٹن کمیٹمنٹ کی مثال ہے کس طریقے سے ایک آنریٹن کمیٹمنٹ کے تحت یہ دیش کے لیے کام کرتے ہیں سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں سیکیورٹی کے لیے کام کرتے ہیں پریوار کی پروان ہی کرتے ہیں اور ان کے پریوار والوں کو بھی سیلوٹ کرنا ہوگا کہ جب اپنے سکوتر کو دیش کے حوالے کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ آپ دیش کی رکشہ اور سرکشہ کا دیان رکھیں ہم اپنے گھر کا دیان رکھیں گے آپ کی گھر کا دیان رکھیں گے آپ اس چیز کی بلکل بھی پروانہ کریے گا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھرہ سنگھ کی جو پارتیف شریر کو ہے موٹر ڈرمینز کو بھیجے جا رہا ہے وہاں پہ لاسٹ رائٹ پرفارم کیا جائیں گے اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کئی لوگ ان کے پریوار ان کے وہاں پہ صدس سکھ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ سکوت ہو تو سباش کمار جیسا جو کی دیش کے لیے جس نے اپنی جان گوائی کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا کی دیش کے لیے جان گوانا کیونکہ جان دینا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ یہ جو وردی میں ہمارے جو جوان رہتے ہیں تینات رہتے ہیں ہمیں ان کی پوری عزت کرنی چاہیے اور میرے خیال سی جو سیاست دان ان کو لے کر سیاست کہتے ہیں ان کو بھی ایک بار سوچ لینا چاہیے ان کے پریوار کے صدسے کے بارے میں ان کی شہادت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اوڑی سرجیکل سٹرائک کے بعد انہوں نے کہا تا فرزیکل سٹرائک اور پلواما بومبی کے بعد بھی انہوں نے کئی سوال اٹھائے تھے لیکن ان سمیں ان کا جو ہے ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے کہ ان کی شہادت کو بھولا نہیں جائے گا آرمی کمانڈر پوری طرح سے تیار ہیں کہ اگر پاکستان کی طرح سے ایک بار پھر سے کوئی گسپیٹ کی کوشش انہیں بکشا نہیں جائے گا آمد بردواج کے ساتھ پردید اتنا ٹائم تانا بھارت کے سباس چندر اور باقے انہیں ان کے ساتھی جو وہاں پہ تھے انہوں نے جیسی ان کی مومنٹ کو دیکھا آتک وادیوں کی اور انہوں نے امبوش لگا کے ان پر فائرنگ کی آتک وادی باغ نکلنے میں کامیاب ہوگئے لیکن سباس چندر انہیں اپنے پرانوں کی آہوتی دی دی ایسے جوان ہیں جو ہر دن اپنی دیش کی رکشہ اور سرکشہ کے لیے تینات رہتے ہیں اور اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے دیش کی رکشہ اور سرکشہ میں لگے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فون چڑھائے جارہے ہیں ان کو آخری سلوٹ دیا جارہا ہے یہ ہتھرس کے رہنے والے اترپردیش کے رہنے والے یہ ایسے سباس چندر جیسے جو ہیں سپائی وہ دیش کے لیے تو گوروانیت کرنی والی بات ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھی یہ پاکستان پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے آتک وادیوں کو گسپیٹ کرائی جائے جتنی زیادہ سے زیادہ آتک وادیوں کو یہاں بھیجا جائے ہم نے دیکھا ہے کہ 110 کے قریب جو ہے پاکستانی آتک وادی جمہ کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں جس میں 60 کے قریب جو ہیں کشمیر کے علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں اور 50 کے قریب جو ہیں جمہ کے علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں